بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں جا سکتے یوکے میں نہیں رہ سکتے نہیں کام کر سکتے صرف صرف نوے دن کی لیگل انٹری ہے اس کے علاوہ یوکے میں آپ رہ سکتے ہیں نوے دن تاک کام نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ کو ورک پرمٹ کے لیے زیادت لینا پڑے گی ورک پرمٹ پر آپ کر سکتے ہیں اب کیا ہے کہ محترم دوستوں کی طرف سے کمنٹ آتا ہے کہ فلاں ملک کون سا ہے جہاں پہ بہتر کون سا ہے ہمارے لیے جہاں پہ ہم شفٹ ہوں ان ممالک میں سے دو ممالک ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کینیڈا اور آئر لینڈ کے بارے میں کہ دونوں میں سے کون سا بہتر ہے یورپی نشنالٹی پہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ دونوں میں سے یورپی یونین کا میمبر کنٹری کون سا ہے تو وہ آئر لینڈ ہے آئر لینڈ میں آپ جائیں گے تو آپ کی یورپی نشنالٹی وہاں پہ چل جائے گی آپ وہاں پہ صرف صرف آپ کو جسٹیشن کرنا پڑے گی آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں فیملی لے جا سکتے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ کسی طرح کا نہیں ہوگا سیم لائک آپ جس طرح کسی بھی یورپی ملک کے نیشنل ہیں وہاں آپ کو اٹلی کی نشنالٹی ملی ہے پورتگال کی ملی ہے سپین کی ملی ہے جرمنی کی ملی ہے کسی ملک کی ملی ہے آپ آئر لینڈ شفٹ ہونا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں ایسی لی نو پرولم کوئی ورک پر مٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی طرح کی پرولم کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کمپیر ٹو آپ کریں کینیڈا تو کینیڈا میں اگر آپ شفٹ ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ یورپی یونین میں نہیں ہے نہ ہی وہ شنجن سٹیٹ ہے وہاں پہ اب آپ نے جانا ہے جب تو سیم لائک جس طرح آپ یوکے کی کنڈیشن ہے کہ آپ وہاں پہ اگر جاتے ہیں رہتے ہیں تو آپ سہر کے لیے تو جا سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ چھے مہینے رہنے کی اجازت ہے بغیر کام کے لیکن لیکن یہ بات چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے اگر آپ کام کرتے ہوئے پکڑی جاتے ہیں تو آپ کو ڈپورٹ ہونے کا خطرہ ہوگا اور آپ کو بین کریا جا سکتا ہے کہ آپ آئندہ کینڈا میں انٹر نہیں ہو سکتے اس وجہ سے آپ کی یہ نیشنالٹی وہاں پہ زیرو ہے وہاں پہ اگر آپ نے رہنا ہے کام کرنا ہے تو وہاں کا ورک پرموٹ لینا پڑے گا تو اس پوائنٹ ایو سے اگر کینڈا کو دیکھیں تو وہ یورپی نیشنالٹی کے بعد زیادہ سازگار نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ ان دونوں مالک کی اکانومی کی بات کریں گے کہ دونوں مالک میں کون سا ملک اچھی سہولتیں دیتا ہے کون سے ملک میں زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں کون سے ملک میں لیونگ سٹینڈر بہتر ہے تو افکوس وہ کانیڈا ہے کانیڈا کا لیونگ سٹینڈر آئر لینڈ سے بہتر ہے کانیڈا کی جاب اپرچونٹیز آئر لینڈ سے بہتر ہیں وہاں کا لیونگ سٹینڈر آئر لینڈ سے بہتر ہے وہاں کی ایجوکیشن جو ہے انٹرنیشن لیول پہ وہ آئر لینڈ سے بہتر ہے بچوں کے لیے اوبرال اگر دیکھا جائے کمپیر ٹو ایر لینڈ تو پھر کینیڈا بہتر ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یورپین نیشنالٹی پر شفٹنگ کے لیے تو وہ پھر ایر لینڈ سے بہتر کینیڈا نہیں ہے یہ میں نے کمپیریزن آپ کو کر دیا ہے اب آپ کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا آپ کی خود ذمہ داری ہے اس سے ریلیٹر اگر اور کی آپ کے ذہن میں کوئی چنو تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ نیکس ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی